اسلام علیکم سٹورنٹس میں ہم بابریاز اور آپ سیکھ رہے ہیں سی پروگرامنگ سٹورنٹس لازٹ ویڈیو میں ہم نے کمنٹس کے بارے میں پڑھ رہا تھا آج ہم ایک پروگرام کریں گے جس میں ہم نے ایک سیلنڈر کا والیم فائنڈ کرنا ہے تو آئیے ٹائم ویسٹ کی بنا سٹارٹ کرتے ہیں سٹورنٹس میں آپ کو کوسٹن کی سٹیٹمنٹ دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کوسٹن ریڈ کرنا اور اس کو سمجھنا جو اب آ جائے کیسے ہم کوسٹن کی سٹیٹمنٹ کو ریڈ کر کے سوال کرسکتے ہیں کوسٹن ہے کیڑا پروگرام ڈیٹ فائنڈ دا والیم اور سوالڈ ایک پروگرام بنائیں جس میں ہم نے ایک سریعی٠ کار والیم فائنڈ کرنا ہے اس میں یہ سال بجائب آئی پرierungs� estہ لکھائے کونست کالی فائر کا استعمال کرنا ہے اس میں اس کا استعمال scres value کو کامچینٹ بنانے کیلئے ڈینٹی فائر کو کامچینٹ بنانے کیلئے ہوتا ہے اس کا استعمال ایک اس کے علاوہ کوئی استعمال نہیں ہے اس کے اندر پائی کی ویلیو دی ہوئی اس لئے اس کا ہم استعمال جو ہے وہ کریں گے آگے بتا رہا ہے تا فارمولا ٹو فائنڈ دا والیم آف سینڈر ایز آگے اس نے والیم بتا دیا والیم ایکول ٹو پائی آر سکیر ایچ ہم اس کو دیکھ کے یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے کتنے ویریبل بنانے اور ان کی ڈیٹا ٹائپ کیا ہوگی فارمولا یہ ہے کہ والیم ایکول پائی آر سکیر ایچ اس میں ہمیں ایک والیم سٹور کرنے کے لئے ویریبل بنانا پڑے گا اور اس کے بعد ایک پائی کے لئے ویریبل بنانا پڑے گا جس کو ہم کونسٹن بنائیں گے اس کے بعد ریڈیس کے لئے آر اور ہائٹ کے لئے ہم ایچ جو ہے وہ لیں گے پائی کی ویلیو اس نے جو ہے وہ دے دی ہے 3.1415 جو جو پائی کی ویلیو آپ کو مختلف جگہ پر مختلف ملے گی سم تائم آپ کو 1. sori 3.1417 ملے گی کہیں پہ 1.5 تو خیر کوئی نہیں جو بھی آپ جو ہے استعمال کریں آپ کا کوسٹن جو ہے وہ ٹھیک ہوگا تو یہاں پہ ایک چیز آپ کو اور بتا دوں کہ ہم نے ویریبل کس ٹائپ کے لیے نے یہاں پہ کوسٹن سول کیا ہوا ہے اس کے اوپر آپ دھیان نہ دیں آپ کو سیم اور پٹ ملے کی آپ جو ہے صرف ایک دفعہ کوسٹن کو سمجھنی کوشش کریں کوسٹن میں فارمولا ہے کہ والیم ایکول ٹو پائی آر سکر ایچ اس کے اندر ہمیں پائی کے لیے جو ویریبل بنانا پڑے گا اس کے لیے اس کو ہم بعد میں کونسٹن جو وہ بنا دیں گے کونس کولیفائر سے فلوٹ ٹائپ لینا پڑے گا ریڈیس ہے ہائٹ ہے جس ٹائپ کا مرضی لیں انٹیجر لیں فلوٹ لیں لے سکتے ہیں لیکن والیم ہمیں کیا کرنا پڑے گا فلوٹ ہی لینا پڑے گا کیونکہ آنسر جو ہے وہ پوائنٹ میں ہوگا کس کے ساتھ پائی ہے پائی کی ویلیو پوائنٹ میں ہے لہذا آنسر پوائنٹ میں آئے گا بجائے ہم ریڈیس اور ہائٹ ہے وہ انٹیجر لیں ہم اس کو بھی فلوٹ ٹائپ ڈیکلیئر کرتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں کمپائلر کے اوپر اچھا ضروری نہیں ہم جس طرح بک کے اوپر کیا ہوا ہے وہ والا کریں ہم جیس سے مرضی کرنا چاہے کر سکتے ہیں یہاں پہ آکے آہ میں استعمال کرتا ہوں سٹوئرنٹ سے ایک چیز آپ کو اور بتا دوں کہ اس بک کے اوپر جس طرح سال کے اوپر اس نے دو ہیڈر فائل کا استعمال کیا یہاں پہ آپ دھیان سے دیکھیں تو وہ کلیر سکرین کا بھی استعمال کر رہا ہے اب یہ جو بک کیا ہے بک ٹربو سی کے اندر جو ہے وہ اس کا پروگرام رن ہوتا ہے جس طرح بک کے اوپر لکھا ہو یہ تھوڑی سی پرانی بک ہے انہوں نے اس کو اپ ڈیٹ نہیں کیا ہم استعمال کر رہے ہیں ڈیوائیس سی پلس پلس یہ سی پلس پلس کے لیے ایک سوفٹر ایرم اس کے اندر سی کا پروگرام رن کر رہی ہیں اس لیے تھوڑا اپ سے ڈیفرنٹ ہے یہ اسے ایڈوانس ہے تو خیر آئیے اس کو جو ہے وہ پروگرام کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ویریبل میں پائی چلی ویریبل بناتا ہوں سب سے پہلا کام یہ ایک ویریبل بنایا ہم نے اور اس کو ویلیو دیدی تری پوائنٹ ون فور ون فائیو جو اس نے بتائی ابھی تک یہ ویریبل ہے جس طرح اس نے کہا ہے کانسٹ کولیفائر کرے تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں کانسٹ اور سپیس دے دیتا ہوں جیسے میں نے لکھا یہ بولڈ ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے که ہم نے بالکل ٹھیک لکھ لیا ہے جیسے ہی کوئی کیورڈ لکھتے ہیں سپیس دیتے ہیں اس سے ٹھوڑی سپیس آتی ہے تو وہ بولڈ ہو جاتا ہے اگر بولڈ ہو جائے اس کا مطلب یہ کہ ہم نے ٹھیک لکھا اگر بولڈ نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کہیں پہ مسٹیک کر دی ہے تو سٹورنٹس پائی کو ہم نے کانسٹنٹ ایڈینٹی فائر بنا دیا ہم نے لینا ہے ریڈیس ریڈیس سٹور کرنا ہے اس کے لیے ہم چاہے تو پورا ریڈیس لکھیں چاہے تو ہم اکیلا آر لکھیں ہماری اپنی مرضی ہائٹ ہے اس کے لیے ہم ایس لکھ لیں یا پورا ہائٹ لکھ لیں ہماری اپنی مرضی جیسے مرضی لکھیں فل ہار ہم شورٹ ویریبل استعمال کرتے ہیں آگے جا کے ہم پورا پروپر جو ہے وہ نام لکھا کریں گے اس کے بعد ہم نے سٹور کرنا ہے والیم وی او ال یو ای والیم سوری وی او ال یو ای والیم والیم کے لیے میں نے پورا والیم لکھ لیا آپ اکچاہیں تو اکیلا بھی لکھ سکتے ہیں سب سے پہلا کام کتنا ریڈیس کتنی ہائٹ اس نے ایک کوسٹن کے اوپر غور کریں اس نے نہیں بتایا کہ اسنی ہائٹ اور اتنی جو ریڈیس کا سلینڈر ہے ہم اپنی طرف سے ویلیو دیں گے بک کے اوپر اس نے جو ویلیو دی ہے وہ ہے فائی پوائنٹ فائیو ریڈیس ہے سیون پوائنٹ ایٹ جو ہے وہ اس کی ہائٹ ہے یہ والی ویلیوز بھی ہم دے کے جو ہوا آنسر چیک کریں گے میں آپ کو ایک دفعہ سیم یہی والی ویلیوز دیکھ کے چیک کر رہا ہوں کہ آنسر سیم آرہا یعنی آرہا فائیو پوائنٹ فائیو اور سیون پوائنٹ ایٹ ہے اس کے بعد ہم ویلیو چینج کر دیں گے ضروری نہیں ہے کہ ہم وہ والی ویلیوز دیں ہیں اس نے ویلیوز نہیں بتائیں اس سٹیٹمنٹ میں ہماری اپنی مرضی جو ویلیوز دینا چاہے دے سکتے ہیں میں فی الحال جہاں پہ فائی پوائنٹ فائیو جو ہے وہ کر دیتا ہوں اور ہائیٹ جو ہے وہ سیون پوائنٹ ایٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ایک کو لگانا تھا ہم نے اب اس کے بعد ہم والیوم جو ہے وہ کلکولیٹ کرنے کے لیے فارمولا لکھتے ہیں والیوم ایکوال پائی آر سکیر ایچ فارمولا ہے ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں یہاں پہ جتنا بھی میتھمیٹیکل کام ہو رہا ہے مطلب یہ ملٹیپلیکیشن ہو رہی ہے ہمیں وہاں پہ پروپر بتانا پڑے گا ملٹیپلیکیشن کا سائن لگانا پڑے گا پائی اور آر کے درمیان میں آر سکیر ہے آر کو دو دفع لکھنا پڑے گا اور آر اور ایچ کے درمیان میں بھی ہمیں پائی سٹرائرک کا سیمبل جو ہے وہ لگانا پڑے گا ملٹیپلیکیشن کے لیے یہاں پہ ہم کریں گے کیا پائی سٹرائرک آر سٹرائرک آر پائی آر سکیر سٹرائرک ایچ والیوم کا فارمولا ہم نے لگا دیا اب ہم نے دینا ہے پرنٹ ایف کے اندر میسیج والیوم آف سیلنڈر والیوم آف سیلنڈر ایک وال یہ تو میسیج ہے نا والیوم کا ویریبل کس ٹائپ کیا ہے فلو ٹائپ کیا ہے پرسنٹیج ایف لگا لیں جہاں پہ کومہ لگائیں گے اور والیوم کو جو ویریبل ہے جو ہم نے اوپر ڈیکلیئر کیا ہوا ہے خیال رکھنا ہے سپیلنگ کی مسٹیک نہ ہو ایک لیٹر بھی چینج ہو گیا تو ہمارا پروگرام رن نہیں ہوگا جہاں میں اس کو پیسٹ کرتا ہوں فائل کو سیو کرتے ہیں میں پروگرام کو رن کر دیتا ہوں ایف الائیون پریس کرتے ہوئے ایف الائیون میں نے پریس کیا پروگرام رن ہو رہا ہے اور رن ہوتے ہی ہمیں جو ہے اس کا آنسر مل گیا سیون فورٹی ون پوائنٹ ٹو تری سکس نائن تری ایٹ بک کے ساتھ اس کا آنسر اگر ہم میش کریں تو آنسر جو ہے وہ بالکل ایکزیکٹ آنسر آرہا ہے وہی آنسر آرہا جو بک کے پور اس نے دییا ہوا ہے ہم ویلیوز چینج کر سکتے ہیں میں آپ کو ویلیوز چینج کر کے آنسر جو ہے وہ نیا آنسر دکھاتا ہوں اس میں اس کو ہم جو ہے وہ دوبارہ سے رن کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ویلیو چینج کر دیتا ہے ریڈیس میں بڑھا دیتا ہوں فائی پوائنٹ فائیو کے بجائے میں ریڈیس ایٹ کر دیتا ہوں اور ہائٹ جو ہے وہ ٹویلو پوائنٹ فائیو کر دیتا ہوں اس کے مطابق ہمیں انسر مل جائے گا مطلب ہم جو ریڈیس جو ہائٹ دیں گے ہم نے ایک دفعہ پروگرام بنایا باقی کیلکولیشن کرنا سارا کمپیوٹر کا کام ہے ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا دوبارہ بس اتنا سا کم کرنا ہے ہم نے سٹوڈنٹس یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو کے اندر ایک اور پروگرام کریں گے جس پروگرام کے اندر ہم نے ایک سرکل کا ایریا جو ہے وہ فائنڈ کرنا ہم پہلے بھی فائنڈ کر چکے ہیں میں آپ کو دوبارہ جو ہے وہ ایریا فائنڈ کر کے بتا دوں گا کیسے کرتے ہیں تو اکچلی ہم نے ایریا تو فائنڈ کرنا ہی کرنا ہے ہم دیفائنڈ ڈیریکٹیو کا استعمال کرنا سیکھیں گے کہ کیسے دیفائنڈ ڈیریکٹیو سے ہم ایک ویڈیو کو کانسٹنٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں تو مجھے نیسٹ ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ